موسکر 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 انکاریہ کر رہے ہیں انہوں نے جو چناب میں میرا سہیوگ سمتن کیا ان کا آبھار پٹ کرنے کے لئے تھا انہوں نے جو چناب سے پہلے کانگریز پارٹی نے پہلے ہی کیبنیٹ کی بیٹھک میں ایک لاکھ نوکریاں دینے کا وائدہ کیا تھا بھارتے جنتہ پارٹی ہیمانچل پردیش سرکار دوارہ کل ماننیہ مکہ منتری تھاکور سکویندر سنگھ سکھو جی کے بیان کو بشود راجنیتک بیان مان کر کے اس کی علوچنا کرتی ہے کیونکہ سٹارٹ اپ کے بہانے جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ کیبل اور کیبل رازتھان کے چناب کو پربابت کرنے کے لئے ہے ہیمانچل پردیش اوچنیہ یالیہ میں وچارہ دین ہوتل وائلڈ فلاور خال ماملے کو لے کر پردیش سرکار بنا موروئی گروپ ماملے میں مغلوار کو سنوائی کوئی جس میں پردیش سرکار کی اور سے لکھت میں جواب دائر کر ہوتل کے ادھگرہن کی مانک کی گئی ہے اس معاملے کے اگلی سنوائی اب چوبیس نومبر کو ہوگی نیہیالیہ میں نیہیتھیش ستین وید کی عدالت میں آج اس کی سنوائی ہوئی اس کو لے کر مہادی وقتہ انوپ رتن نے بتایا کہ ہمانچل پردیش سرکار کی اور سے کوٹ کے آدیشوں کے بعد ہوتل وائلڈ فلاور خال کو ادھگتر ادھگار میں لینے کے لئے کئی کار کیے گئے تھے جس پر اچھ نیہیالیہ نے سٹے کر دیا تھا اس کے بعد آج اس معاملے پر سنوائی ہوئی جس میں پردیش سرکار کی اور سے ہوتل وائلڈ فلاور خال کے دوبارہ ادھگرہن کو لے کر لکھت میں جواب عدالت میں دائر کیا گیا ہوتل ماملے میں آج عدالت میں پردیش سرکار نے جو ای ای ایچ ہوتلز نے اپلیکیشن دی تھی اس کا جواب سمیٹ کیا اور اس جواب میں اس پشٹ کر دیا کہ ہمانچل پردیش سرکار اس پرابرٹی کو ریزیوم کرنا چاہتی ہے تو جو بات ہم موکک روپ سے کہہ رہے تھے یا جو ای 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 لیے میں یہ بتایا دیا کہ ہم لوگ اس پرابرٹی کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں نربشارہ کولیش کی اوڈیٹوریو میں آراج پتری کرمچاری مہسنگ کا 58 ساپنا دیوست سمارو آئے ہو جت کیا گیا جس میں آراج پتری کرمچاری مہسنگ کے اچھاکش ترلوک خان کو نے شرکت کی اگران آراج پتری کرمچاری مہسنگ میں مخیمتری کو جیسی کی بیچر کے لیے پتر سمپاک ہے بیچر میں مہسنگ کے دمان چارٹر کو انتی مروح دیا گیا ہے مہجلہ کامنا مہسنگ کے دو جو پر منائے گئے ساپنا دیوست کے سوال پر ترلوک خان نے اپنے پتری کریادی اور سہا کی چناف جو ہوئے ہیں وہ مہسنگ کے سمجھانا نروح ہیں ساتھی دو مہسنگ ہونے پر کرمچاری برد میں اسمجھت کے سوال پر ترلوک خان نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے پورے پردیش کا دورہ کیا ہے اور پورے پردیش میں چناف کروائے ہیں جو کرمچاری ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے میں آج جو ہمارے پورے میں کرمچاری نیتا رہے ہیں جنہوں نے اس ماس کا گھٹھن کیا ہے اور کرمچاری ہمارے ساتھ میں اپنی جان گواہی ہیں بھی اس انہیں دس اکٹوبر انسوال ساتھ سی کو جو گولی کا انسندر نگر میں ہوا تھا ان کو بھاو بندی شردان جلے اپرت کرتا آج ہمارا ستھاپنا دیوست ہے آج ہمارے پہلے پورے جو ہم شردہ سمن اپرت کریں گے اس کے پچات پردیش کارے کارنی کی بیٹک ہوگی ہم نے مکہ سچی میں مچہ پردیش سرکار کو جیسی بیٹک ہیتو پتر دیا ہے آج ہم جو مارا دیمان چاٹ رہے مانگ پتر ہے اس کو ہم انتی برود دیں گے بلاسفور میں راج پتریت کرمچاری مہاسنگ کے پورو ادھیاکش گوپال داسورما نے پریس کانفرنس کی ایزوران گوپال داسورما نے کہا کہ پردیش کا کرمچاری سرکار کی اور سے ٹربیونل بحال کرنے کے نرنے کا ورود کرے گا ٹربیونل بحالی محض اپنے جہیتوں کا ان کو لاب مہیا کروانے کے لیے ہو رہی ہے جس کا کرمچاری پردور ورود کرے گا وہیں انہوں نے کہا کہ ایک اور سرکار کی اور سے پچھلے قریب ایک سال میں کرمچاریوں کو کچھ نہیں دیا گیا ہے وہیں اب ٹربیونل بحالی کی جا رہی ہے جس کا نقصان کرمچاریوں کو ہوگا ساتھی گوپال داسورما نے کہا کہ سرکار کرمچاریوں اور پینشنروں کے حق میں ان کے اندیکھی کر رہی ہے کرمچاریوں کو ایریر نہیں دیا جا رہا وہیں دوسری اور پینشنروں کو چکت سا بھتے کی آدائیگی بھی نہیں ہو رہی ہے کانگریس سرکار کو بنے ہوئے ایک سال پکلا ہونے والا ہے پرندو کچھ بھی نہیں ملا ان ایک سالوں میں کرمچاری پینشن اور مجدور یوہ بیروزگار ڈھکے سے محسوس ہو گئے ہیں جو وائدے انہوں نے چنو سے پہلے کیا تھے ایک بھی وائدہ پورا نہیں کیا ہے اور آپ آج یہ دیکھئے کہ جہرام سرکار نے جنوری دوہزار سولہ سے پنجاب اتن مانا لاغو کیا تھے اور کرمچاریوں اور پینشن کو پچاس پچاس ہزار کی ایک کشت لاغو کی تھی اور پچھلے انہوں نے اپنے جو کاریکال میں انترم مہنگائی پتوں کی کشتوں کا بھی بھوکتان کیا تھا پرندو ورطمن سرکار اتنی دیت بھی ہے کہ ایریس تو دور کی بات ہے ڈی اے جو ہے بارہ پرسنٹ ہو گیا ہے وہ بھی نہیں ملا ہے کلو کے ڈھالپور میں پاروتی ویلی اٹور آپریٹر اسوسییشن کی آدھیاکش ڈی آر سمن نے پترکاروں کو سمبودھت کیا ازران ڈی آر سمن نے کہا کہ کلو کی پاروتی گھاٹی کو آج پریٹن کے طور پر نکی بلکی ڈیتھ اور میسٹری ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے ایسے میں کلو پرشاسن سرکار کو چاہیے کہ یہاں پر پریٹن سمبندھت نیاموں کو لاغو کریں اور سیلانیوں کو بھی بہتر سوزائیں اپلافت کروائیں تاکہ یہاں کے پریٹن سے گھاٹی کے ہزاروں لوگوں کو روزگار مل سکے ساتھی ڈی آر سمن کا کہنا ہے کہ منیکرن گھاٹی میں بہاری راجیوں سے کئی کمپنیاں ایسے ہیں جو یہاں پر بہاری راجیوں کے سیلانیوں کو ٹریکنگ کرواتی ہیں لیکن ان کمپنیوں کے دوارا نہ تو کلو پرشاسن کو اس بات کی جانکاری دی جاتی ہے اور نہ کہ ان سیلانیوں کو راجیسٹریشن کروائی جاتا ہے ایسے میں آئے دن سیلانی بھی منیکرنگ ہاتی میں ہاتھ سے کشکار ہو رہے ہیں پرشاسن کو چاہیے کہ وہ ایسے کمپنیوں پر بھی سکتی کرے اور سبھی ٹریکنگ روٹوں پر چیک پوسٹ بھی تھاپس کیے جانے چاہیے پاروٹی گھاٹی کے ٹوریزن کو لے کر کبھی کسی نے کوئی دولمنٹ کی بات کہیں تو ابھی تک ہمارے بیلی کے اندر ایک کسی بھی کاس لوگو ہے نیچر پارک فصول میں ایک ہی نیچر پارک بنایا گیا آج پہ اور دوسری بڑی باتیں دیکھو ایٹی ایم لوگوں کو کیش کا ضرورت رہتا ہے یہ وہ رہتا ہے تو نہ تو کوئی ایٹی ایم ہے چار ایٹی ایم ہے اس میں بھی دو ہی ایٹی ایم بیلی کے اندر کام کرتے ہیں اور انفارمیشن سینٹر کا باب ہے جتنی بھی ٹریک روٹ ہیں وہاں پر کوئی سائن بورڈ نہیں ہے وہاں پر کوئی ان کو جانکاری دینے والا ہے نہیں تو بیلی کے اندر ایک تو سجھے بڑی بات ہے ہوتل کیمپس کوٹیج جو بھی ہے وہاں پر جو ہے آپ کا انٹری ریجیسٹر لگانا بہت ضروری ہے اور دوسری بڑی بات ہے بیلی میں ڈوالرمنٹ تب ہوگا جب بیلی سے جی ایسٹی جائے گا ٹیکس جائے گا گبرمنٹ کو تو گبرمنٹ کو بھی لگے کہ وہاں اتنے سارے ٹوریسٹ جو ہے جاتے ہیں وہ تب ہی پتہ لگے کہ جب وہاں سے جی ایسٹی آئے گا تو ہماری بیلی میں میرے کو نہیں لگتا کہ کوئی جی ایسٹی دیتا ہوگا فلحال کے لیے میرے ساتھ اس بولیٹن میں بس اپنا ہی نمسکار موسیقی